عبداللہ عبداللہ کے نام جو میرے تمہارے ہم سب کے اندر نہ جانے کہاں چھپا بیٹھے رہتا ہے خزر راہ نہ چونک کا پلٹا تو مولوی خزر میرے پیچھے کھڑے تھے میں نے جلدی سے آنکھیں پوچھ ڈالی لیکن شاید وہ اس اندھیرے میں بھی میری بھیگی پلکوں کی تحریر پڑ چکے تھے لگتا ہے تمہیں کچھ یاد آگیا میں نے جلدی سے بات بنائی نہیں وہ نیچے کوئی نوجوان پارٹی کر رہے ہیں شاید ان کے بار بھی کیوں کہ دھوئے سے آنکھیں جلنے لگی تھی مولوی خزر دھیرے سے مسکائے ہاں میاں دھوئا لکڑی کا ہو یا پھر یادو کا دونوں صورتوں میں آنکھ تو جلدی ہی ہے میں نے چونک کی ان کی جانب دیکھا لیکن وہ جہاں دیدہ شخص تھے بات بدل کے بولے کل صبح ساحل کے بزار اکھٹے چلیں گے مجھے بھی کچھ راشن خریدنا ہے ویسے تم نے آج کتنی سیپیاں پر ہوئی جی ساتھ مالے ہی پروپ آیا ہوں اب تک انہوں نے خوش ہو کے میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے دعا دی شاباش تم واقعی ایک مہنتی اور اپنی دھن کے پکے لڑکے ہو مجھے یقین ہے تم ہر میدان میں سرخ روح ہوگے میں زندگی میں کبھی کسی کے سامنے نہیں رویا لیکن نا جانے ان کی اس دعا میں اور اس لمحے میں کیسا اثر تھا کہ میرا پہلے ہی سے بھرا دل چھلک پڑا اور میری آنکھیں پھر سے بہ نکلیں مولو خضر الدین نے میرا کندھا تھپ تھپ آیا اور مجھے تسلی دے کر بولے یہ آنسو بھی تمہارا صد ظاہر کرتے ہیں کیونکہ جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے ان کی آنکھوں کے کمویں صدا خوشکی رہتے ہیں لیکن میری بات ہمیشہ یاد رکھنا یہ آنسو کسی کی بھی زندگی کیا رخ بدل سکتے ہیں اس لیے انہیں ہمیشہ اپنی طاقت بنائے رکھنا کبھی اپنی کمزوری نہ بنانا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم کمزور نہیں ہوں مولو خضر میری حمد بڑھا کر واپس پہ لٹ گئے درگاہ میں میری دوسری رات بھی اسی بے چینی بے کسی اور درد کی تڑپ میں گزر گئی اگلے دن پھر سے وہی سارا معمول جاری رہا اور مولو خضر میری راہ کے خضر بنے رہے مجھے راستہ دکھاتے اور سہارہ دیتے رہے سچ یہ ہے کہ اگر انہیں ابتدائی دنوں میں مجھے ان کا ساتھ حاصل نہ ہوتا تو شاید میری لیے درگاہ کی اس سادہ مگر میری لیے انتہائی سخت زندگی کے معمول میں ڈھلنا اتنا آسان نہ ہوتا اسی طرح تین دن بید گئے اور جمعیرات کا دن بھی آ پہنچا جمعیرات کو تمام ظاہرین درگاہ کے زیارت کے لیے آتے تھے نہ جانے کیوں صبح ہی سے میرا دل ہر آہٹ پہ چوکنے اور ہر سرگوشی پہ بری طرح دھڑکنے لگتا تھا یہی تو وہ دن تھا جب وہ نسیم سہر اس درگاہ کے فرش پر اپنے گلاب قدموں کا بوسہ دی دی تھی سپہر تک تو میری گھبراہت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ مجھے یوں لگنے لگا تھا کہ جیسے میرا دل ابھی سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر آگے رہ گا اور پھر چار بجے کے قریب اچانا کی وہ ٹھنڈی اسی پروائی چلی جو میری روح تک سرشار کر دیا کرتی تھی میں نے گھبرا کے نظریں اٹھائی تو وہ محروق سی شان سے چلتی ہوئی درگاہ کے سہن میں داخل ہو رہی تھی ساتھی حضب معمول اس کی ماں اور دو قدم پیچھے اس کی خادمہ بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی اس نے درگاہ کے دروازے کے قریب صفائی کرتے زائر سے کچھ پوچھا شاید عبداللہ کے بارے میں استفسار کیا ہوں زائر نے جواباً میری طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کر دیا میں ساتھ درگاہ کے مرکزی سہن کے دلوازے میں بہت دور بیٹھا ہوا تھا لیکن جب زہرہ نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو اتنی دور سے بھی اس کی حیرت آمیز نکاحوں کی تپش سے مجھے اپنا پورا وجود بھی گلتا ہوا محسوس ہوا اس کی مجھ پر نظر پڑی اور یہ میری تقدیر کی وہ پہلی نظر تھی جس کا وقفہ شاید سب سے لمبا تھا زہرہ نے زندگی میں پہلی بار اتنی دیر تک میری جانب دیکھا تھا شاید وہ صدمہ اور حیرت کی وجہ سے اپنی نظر ہم اس سے ہٹا نہیں پائی تھی لیکن میں نے اپنی زندگی کے ان چم لمبھوں کو کچھ اس طرح جیا کہ پھر کسی اور سانس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ گئی کسی کے لیے فنا ہو جانے کے اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس کے دلبر کی نگاہ اس پر ٹکی ہو اور اپنی جان اس جانے آفرین کے سپورٹ کر دے کچھ دے تک زہرہ مجھے اور میں اسے دیکھتا رہا پھر جیسے اسے کچھ خیال آیا اور اس نے اپنی نگاہیں جکا لی مجھے یوں لگا جسے بہت گھنی اور کالی گھٹا کے سائے کے بعد اچانک ہی بہت تیز اور چوبن والی دھوپ نکل آئی ہو زہرہ کی ماں کی نظریں بھی مجھ پر پڑی اور انہیں بھی اپنی بیٹی جیسا ہی شدید حیرت کا جھٹکہ لگا وہ تیز قدموں سے میری طرف کھچی آئیں زہرہ اور خادمہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے انہوں نے آتے ہی میرے سلام کا جواب دیا اور جلدی سے میرے سر پر ہاتھ پھیر کے میرے چہرے کو یوں ٹٹولا جیسے وہ میرے ہونے کا یقین کرنا چاہتی ہیں پھر بہت دیر بعد ان کے ہونٹے سے کچھ ٹوٹے لفظ ادا ہوئے ساہر بیٹا تم یہاں میرا مطلب ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر اس طرح لیکن کیوں شاید ہی نے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں میں نے اس صدمے سے نکالنے کے لیے خود ہی بات جوڑنے کی کوشش کی جی میرے سوچا کچھ دن زندگی کا یہ رغبی دیکھ لیا جائے تو کیا حرج ہے اور ہاں لوگ مجھے یہاں عبداللہ کے نام سے جانتے ہیں ساہر اب میرا پرانا نام ہے انجانے میں میرے موہ سے ایک ایسی بات نکل گئی جو انہیں کچھ دیر سے پتا چلتی تو بہت بہتر ہوتا میرے موہ سے میرا نام سن کر تو وہ جیسے بلکل ڈھے اسی گئی اور وہیں درگاہ کے سہن کے فرش پر بیٹھ دیں میں نے جلدی سے انہیں قریبی گھڑے سے پانی کا ایک گلاس پیش کیا اور تسلی دیں آپ اپنے ذہن پر کوئی بوچ نہ لیں یہ راستہ میں نے خود اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے بینہ کسی جبر کے بس آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں وہاں سے اٹھ کر اپنے حجرے کے جانب چلا آیا کیونکہ کچھ دیر میں ہی نظر و نیاز کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا میں نے درگاہ کے معمول کے مطابق پہلے مردانے والے برامدے کی جانب بیٹھ کے نظرانے جمع کر کے ان کی فہرست بنائی اور اسی وقت جمعیرات کے دن خصوصی طور پر آئے ہوئے درگاہ کے چند خدمتگاروں کے ذریعے ان تقسیم کے احکامات بھی جاری کر دیئے پھر حجرے میں بنی اس کھڑکی کی طرف آ بیٹھا جو درگاہ کے پچھلے برامدے میں کھلتی تھی اور جمعیرات کے دن خصوصی طور پر زنانے کے لئے استعمال ہوتی تھی کچھ ہی دیر میں خواتین کی آمد بھی شروع ہو گئی جو اپنی نظر اور صدقہ وغیرہ اس چھوٹی سی کھڑکے سے اندر بڑھا کر اپنے مختلف انواع و اقسام کے مسائل کے حل کے لئے دعا کی درخواست کرتی اور دعا کے بعد یوں اٹھ کر مطمئن ہو کے چلی جاتی ہیں جیسے اس دعا کے بعد واقعی ان کے سب مسائل ایک دم حل تو ہو جائیں گے اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس مترنم آواز نے دھیرے سے سلام کیا وہی آواز جسے میں دنیا کی عربوں آوازوں میں بھی بینہ ایک پل ضائع کیے شناخت کر سکتا تھا میری آواز گلے میں اٹکنے سے لگی اور وہ مجھ سے ٹھیک طریقی سے جواب بھی نہیں دیا گیا کچھ دے دوسری جانب پہ خاموشی چھائی رہی پھر وہ دھیرے سے بولی یہ آپ کیا کر رہے ہیں خدا کے لئے اپنی زد چھوڑ دیں ایسے بھلا کون کسی کے لئے اپنی زندگی برباد کرتا ہے مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا وہ مجھ سے مخاطب تھی جس کی صرف ایک جلک دیکھنے کے لئے میں نے اپنی زندگی تیاغ دی تھی لیکن یہ جوگ مجھے اتنا بڑا ہی نام دے گا یہ تو میرے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا میں تو صرف اس کی آواز سننے کے لئے ایسے نجانے کتنے جنم اس درگاہ پہ تیاغنے کے لئے تیار تھا اور اسے صرف میری اسے ایک حکیر زندگی کی فکر لگی ہوئی تھی میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے پھر بے چین ہو کر اپنی بات دورائی آپ چک کیوں ہیں پولتے کیوں نہیں میں اپنے خیالات کی روز سے چھوکا شاید کچھ لوگوں کے مقدر میں ہی بربادی ہوتی ہے کچھ زندگیہ ملی ہی تباہ ہو جانے کے لئے ہیں وہ بھڑک سی گئی آپ سے پتھروں سے سر ٹکر آ رہے ہیں سوائے زخموں کے کچھ اور نہیں پائیں گے آپ مجھے مرہم کی تمنہ بھی نہیں ہے پتھروں سے سر ٹکر آنے کا شوق ہی مجھے یہاں تک لے آیا ہے لیکن کچھ پتھر شاید یہ نہیں جانتے کہ جس جب ہی کو وہ لہو لہان کر رہے ہیں اسی پیشانی سے چلکتا خون خود انہیں بھی تو داگتار کرے گا زہرہ کو میری بات سن کر غصہ آ گیا بات اگر داگدار ہونے کی ہے تو اپنا دامن بھی کون سا اجلا ہے ایک داگ اور سہی بارحال میں پھر بھی آپ سے یہی درخواست کروں گے کہ یہ پاغلپن چھوڑ دیں یہ آپ پہلے بھی کئی زندگیاں ورباد کر چکی ہیں میں نہیں چاہتی کہ ایک اور جنون کی بھیٹ جڑ جائے آگے آپ کے مرضی وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی مجھے یاد نہیں میں نے کس طرح اس کی خادمہ سے اس کا نظرانہ وصول کیا اور کس طرح باقی خواتین کے مسائل سنیں بس ایک خواب کسی کیفیت میں سارا وقت گزر گیا گوشتہ بایا جب مولوی خضر کے بھیجو ہوئے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ مغرب کی آزان ہو رہی ہے اور مولوی صاحب مسجد میں میرا انتظار کر رہی ہیں میں نے سارا سمان اور نکت رقم وغیرہ درگاہ کے خصوصی ظاہر کے حوالے کی اور خود مسجد چلا آیا نماز کے بعد جب مسجد خالی ہو گئی تو مولوی خضر مجھے اپنے ساتھ لیے چہل قدمی کے لیے نیچے ساحل کی جانب چلے آئے ساحل اس وقت ملکل چنسان پڑا تھا مغرب کی جانب سے چلتی تھنڈی پروائی میں شامل نمی نے کچھ ہی دیر میں ہم دونوں کو بھگو دیا انہوں نے شاید میری خاموشی کو محسوس کر لیا تھا تب ہی ہلکے سے کھنکار کے بولے کیوں میاں آج کچھ کھوئے کھوئے سے لگتے ہو سب خیر تو ہے نا جی کچھ خاص نہیں بس یوں ہی کچھ سوچ رہا تھا اچھی بات ہے انسان کو سوچتے رہنا چاہیے ہماری دنیا میں آمد کا اصل مقصد بھی یہی سوچ اور یہی کھوج ہے اور اسی کھوج اور اسی جستجو کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے جانے آپ کے سوچ کیا ذکر کر رہے ہیں لیکن میری سوچ تو کافی خودغرصی ہے میں اپنے ہی ایک مسئلے کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کا فائدہ یا نقصان سکھ میری ذات تک محدود ہے سمندر میں کھڑے ایک بحری جہاز کی جانب مبزول کروائی جانتے ہو سمندر کے بیچوں بیچ کھڑا یہ دیو ہوئیکل جہاز بھی کسی انسان کی ایسی ہی سوچ کا نتیجہ ہے جو ہو سکتا ہے کہ شروع میں اسے اپنی صرف ایک خودگرزانہ سوچ لگی ہے میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مولوی صاحب نے غور سے میری جانب دیکھا دنیا کی ہر اجاد ہر تبدیلی اور ہر ترقی کسی سوچ ہی کا نتیجہ ہوتی ہے حال بتا کوشش اور لگن جنون کی شرط آخر ہے انسان سوچتا ہے پھر کوشش کرتا ہے پھر اوپر والا چاہتا ہے تو اس کی سوچ کو الہام بنا دیتا ہے انسان کے ذہن میں وہ کلیاں ڈال دیتا ہے جو آگے چل کر اس کی اور اس بحری جہاز جیسی کسی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے یہاں سے سوچ کس قدر ضروری ہے اس کا اندازہ اب تم خود ہی لگا لو ان کی باتیں سن کر میں چوک سا گیا گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بحری جہاز یا پھر اس جیسی اور سبھی اجادے انسان کو اپنی کوشش کی نہیں بلکہ کسی الہام کی مرہونے منت ہیں وہ میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکا ہے کافی ذہین ہو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھرپور کوشش اور شدید محنت کے بعد ملنے والی کامیابی بھی کسی ایسے اشارے کے تابع ہوتی ہے جو ایک قدرت انسان کے ذہن میں ڈال دیتی ہے بات لمبی ہو جائے گی چلو عشاء کا وقت ہو رہا ہے ہم نماز کے بعد اس موضوع پر بات کریں گے ہم دونوں واپس درگاہ کی جانب پلٹ گئے عشاء کی نماز کے بعد جب سب نمازی مذہب سے نکل گئے تو مولوی خضر میری جانب متوجہ ہوئے ہاں میاں تو میرے کہنا کا مقصد یہ تھا کہ قدرت نے انسان کے اور کھوچ کے لیے ہی اس دنیا میں بھیجا ہے اور جو بھی سوچ و بچار اور کھوچ پر محنت کرتا ہے قدرت اسے کامیابی کا پھل دیتی ہے پھر چاہے وہ ایمان بالا ہو یا پھر کوئی کافر اس سوچ و بچار اور تحقیق کے انعام میں قدرت نے کوئی تخصیص نہیں بڑھتی اس کی مثال تمہارے سامنے ہی ہے کہ گزشتہ کئی صدیوں سے مسلمانوں کی کوئی قابل ذکر اجاد سامنے نہیں آئی جبکہ غیر مسلم اس تحقیق اور اجاد کے میدان میں ہم مسلمانوں سے کہیں زیادہ آگے نکل چکے ہیں لیکن یہ بات تیہ ہے کہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم شدید محنت کے بعد کامیابی کا یہ فارمولہ قدرت کے کسی الہام سے ان کے ذہنوں میں منتقل ہوا ہے جیسے ہم کمزور انسان اپنی محنت کا سمر جان کر فخر سے اتراتے پھرتے ہیں اس کے لیے ایک چھوٹی سے مثال دیتا ہوں تمہیں کیا نام تھا اس سائنس دان کا ہاں نیوٹن کیا سمجھتے ہو اسے اس خاص لمحے جب وہ سیب گرنے والا تھا اس درخ کے نیچے خود اس پہنچ جانا چاہیے تھا اور کیا اس کے ذہن میں یہ خیال خود ہی اپنے طور پر آ گیا ہوگا کہ یہ سیب زمین کی طرف کیوں آیا اور پھر یہی خیال اس کے آس پاس کے لوگو یا پھر اس سے پہلے کسی اور کے ذہن میں کیوں نہیں آیا اور اگر کبھی آیا بھی تھا تو اس نے اس عمل کی جستجو کیوں نہیں کی کیا یہ سب باتیں اسے نیوٹن کا الہام ثابت نہیں کرتی اور پھر صرف کشش سکل ہی کی کیا بات ہے رائیڈ برادران کے اڑنے کے خواب سے لے کر نیم آل سٹرانگ کے چاند پہ قدم رکھنے کا ہر خواب بھی تو ایک الہام ہی تھا جو کسی نہ کسی خواب یا سوچ کے ذریعے قدرت نے ان کے دلوں میں ڈالا تھا مولوی خضر بولتے چلے گئے اور میں حیرت کے عالم میں ساکت سا بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا سائنس میں نے بھی پڑھی تھی لیکن سائنس کے بارے میں اس قدر تازہ نظریہ میں نے آج تک نہیں سنا تھا وہ چپ ہوئے تو میرے موہ سے بے ساختہ نکل گیا آپ کا نام مولوی خضر الدین کے بجائے پروفیسر خضر ہونا چاہیے تھا میرے اچانک ریمارک سن کر وہ دھیرے سے ہس پڑے ضروری نہیں ہوتا کہ علم صرف کتاب و یونیورسٹی سے ہی حاصل کیا جائے ایک سچے طالب علم کے لیے ساری دنیا ہی ایک درزگاہ ہے میں سے کہنے کو میں نے بھی برائے نام کچھ عرصہ فیزکس کی ڈگری لینے کے بعد پروفیسر شپ کی ہے ایک بڑی یونیورسٹی میں لیکن سب رائے گا ہی گیا میں اپنی جگہ سنسا بیٹھا رہ گیا میں جب سے اس درگاہ کی اس نئی دنیا میں آیا تھا قدم قدم پہ مجھے ایسی ایسی حیرتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ اب تک تو مجھے ان چھٹکوں کا عادی ہو جانا چاہیے تھا لیکن مولوی خضر نے بھی ایسے ہی شاہب کمال شخص نکلیں گے یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا آخر میرے ہونٹوں پر وہ سوال آ ہی گیا جو نہ جانے کتنے دنوں سے میرے دل و دماغ میں بچل رہا تھا آج آپ مجھے بتا ہی دیں کہ آپ سب کس نگری سے تعلق رکھتے ہیں پہلے عبداللہ پھر سلطان رابہ اب آپ ایسے اور کتنے لوگ موجود ہیں ہمارے آس پاس ان تلسمات کی کوئی حد بھی ہے یا نہیں آخر یہ کون سی دنیا ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے ہم سب بھی اسی نگری کے ہیں جہاں تم بستے ہو بس ہم نے راستہ ذرا مختلف اختیار کیا ہے منزل ہماری بھی وہی ہے جو باقی سب کی ہے لیکن کوئی بات تو ہوگی جو آپ اتنا سب پڑھنے کے بعد اپنی فیلڈز شوڑ کر اس راستے پر نکل پڑے ہیں کوئی تو کشش ہوگی اس دنیا کی کشش افتحقیق اور جسد جو کی ہے آخر ہمیں دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد صرف روزگار کمانا اور بچے پیدا کرنا تو نہیں ہو سکتا لیکن افسوس کہ ہم انہی جھمیلوں میں پڑھ کر اپنا سارا جیون ضائع کر دیتے ہیں ہماری ظاہری دنیا کے آس پاس اور بھی ایسے کئی جہان ہیں جنہیں کھوجنے کی ضرورت ہے ہم غیروں پر تکیہ کیے ہی کیوں بیٹھے رہتے ہیں جبکہ یہ سارا علم تو مومن کی مراج ہے مولوی خضر رات گئے تک مجھے تحقیق اور جستو جو کی آفادیت پر لیکچر دیتے رہے مجھے ان کی سبھی باتیں تو سمجھ نہیں آئیں لیکن ایک بات کا پوری طرح یقین ہو چکا تھا کہ ہمارے آس پاس ایک نظر نہ آنے والا غیر مرئی نظام بھی پوری طرح متحرک اور کاربند ہے جس کا دائرہ کار وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہمارے یہ ظاہری نظام ختم ہو جاتا ہے لیکن اس معورائی دنیا سے میرا پورا تعرف ہونا بھی باقی تھا میں رات گئے بہت دیر تک مولوی خزر کے حجرے سے نکل کر درگاہ لوٹا تو ایک عجیب سے بیچینی محسوس کر رہا تھا جیسے کچھ ہونے بالا ہو میرا اپنے کمرے میں جا کر سونے کو من نہیں ہوا تو میں وہی سہن میں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر کچھ دیر کمر ٹکانے کے لئے لیٹ گیا اور پھر رات کے نہ جانے کس پہر میری ذرا سی آنکھ لگی کہ اچانک مجھ اپنے آس پاس وہی تھنڈی سی پروائی چلتی محسوس ہوئی ہاں وہی سکون آمیز سی تھنڈک وہی احساس جو ہر مرتبہ میرے سراپے کو اس وقت گھیڑ لیتا تھا جب کبھی میرا زہرہ سے آمنہ سامنا ہوتا تھا مجھے جیسے ہی اس احساس نے چھوا میں نے گھبرا کر جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور روپ بیٹھا کچھ دے تو سمجھ بھی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے پھر ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی میں نے چونک کے دروازے کی جانب دیکھا دروازے کے بیچوں بیچ زہرہ کھڑی تھی